بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کرونا وائرس جس نے ایک وبائی مرض کی صورت اختیار کر لی ہے اور دنیا بھر کے لاکھوں اثرات کو متاثر کرنے کا باعث بھی بن رہا ہے یہ وائرس انسان کے سانس کے راستے جسم میں داخل ہو کر براہ راست انسان کے پھپڑوں کو متاثر کرتا ہے اور بتری نمونیاں کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس بیماری سے صحتیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی قوت مدافعت مضبوط ہونی چاہیے اور اس کے پھپڑے اتنے مضبوط ہوں کہ وہ کرونا وائرس کے پھپڑوں پر ہونے والے حملے کا مقابلہ کر سکیں اسی لیے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے طریقوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے ذریعے آپ اپنے پھپڑوں کو صحت مند بنا سکتے ہیں نمبر ایک وردش کرنا وردش پھپڑوں کو طاقتور بنانے کا اہم ذریعہ ہے اس کے لیے جاغنگ کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی ایکسرسائز بھی پھپڑوں کی طاقت میں اضافہ کرتی ہیں اور ان کو بیماری سے بچاؤ اور اس سے مدافعت کی صلاحیت بھی حاصل ہوتی ہے نمبر دو پانی کا استعمال ہمارے جسم کا ہر خلیہ ستر فیصد پانی پر مشتمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے پانی ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ پھپڑوں کی صحت کے لیے بھی پانی کو بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ اگر پانی کی مقدار کم استعمال کی جائے گی تو سانس کی نالیاں اور پھپڑے خشکی کا شکار ہو سکتے ہیں اور ان کے انفیکٹڈ ہونے کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے نمبر تین سیب کا استعمال ماہرین کے مطابق وہ تمام پھل اور سبزیاں جن میں وٹامن سی وٹامن ای اور بیٹا کیروٹین موجود ہو وہ پھپڑوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں تو سیب میں بھی سات فیصد تک وٹامن سی اور دیگر منرلز موجود ہوتے ہیں اور ان کا استعمال پھپڑوں کی مضبوطی میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے افعال کو بہتر بھی بناتا ہے نمبر چار خوبانی کا استعمال ہمارے ملک میں خوبانی اپنے موسم کے علاوہ سارا سال خوشک حالت میں بھی میسر ہوتی ہے اس کے اندر ایسے وٹامن موجود ہوتے ہیں جو کہ پھپڑوں کو انفیکشن سے بچاتے ہیں اس لیے ان دنوں میں اس کا استعمال پھپڑوں کو بیماریوں سے بچا سکتا ہے نمبر پانچ پولٹری کی اشیاں پولٹری کی اشیاں میں چکن کے ساتھ ساتھ انڈے بھی شامل ہیں ان تمام اشیاں کا استعمال ایک جانب تو پھپڑوں کو بیماریوں اور انفیکشن سے بچاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیماری سے لڑنے کی طاقت بھی فراہم کرتے ہیں اور اس میں موجود وٹامن اے پھپڑوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے نمبر چھے اخروٹ کا استعمال اخروٹ میں اومیگا تھری بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے جو کہ ایستیما کے مریضوں اور سانس کے جملہ امراض کے علاج کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اس لیے ایک مٹھی اخروٹ کی گریب پھپڑوں کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے نمبر ساتھ سرخ لوبیہ کا استعمال سرخ لوبیہ کا استعمال بھی پھپڑوں کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایسے انٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو کہ پھپڑوں میں ایسے زہریلے مادوں کو جمع نہیں ہونے دیتے جو کہ ان کو نقصان پہنچا سکیں نمبر آٹھ اسٹرابری کا استعمال اسٹرابری کے اندر ایسے ویٹامن اور انٹی آکسیڈنٹ اجزاء موجود ہوتے ہیں جو کہ جسم میں سے زہریلے مادوں کا اخراج کرتے ہیں اسی لیے اس کا استعمال جسم کی قوت مدافعت کو مضبوط بنا کر پھپڑوں کو کرونا وائرس سے لڑنے کی طاقت فرہم کرتا ہے نمبر نو سبز چائے کا استعمال سبز چائے کا استعمال ایک جانب تو سانس کی نالی کی صفائی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں موجود جرسیموں اور وائرس کا خاتمہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھپڑوں میں موجود زہریلے اجزاء کے اخراج کا بھی باعث بنتا ہے